یہ کہنے کے بعد علی کو ایک بستر فلٹ آت کے گلا انیسویں کا دن گزرا بلہ دہم میں سے جملے سنیے گا مرہ آخری جملے کے بعد تابو پر آمد ہو جائے گا علی کو انیسویں کا دن بڑھے مشکلوں سے گزرا علی نے تیمون کر کر علی نے جبینہ کا فضو کر کے نماز پڑی ہے علی میں اٹھنے کی طاقتی تو اٹھ کے نماز پڑی لیکن جب بیشویں کا دن آیا تو علی کی نکاہت اور بڑھ چکی ہے ایک مرتبہ کوفے کے کسی بڑے چدرہ کو بلایا گیا ان چدرہ نے سخم میں ایک آلے کو جب ڈالا ہے اب جو آلے کو باہر نکالا کہا ہے آلے رسول یہ سخم ٹھیک ہونے والا نہیں ہے بس ایک ہی طریقہ ہے اس سہر کی شدت کو ایسے کم کیا جا سکتا ہے علی کو جتنا زیادہ دودھ پلایا جا سکے بس یہ چمنا سننا تھا علی کے دروازے پر کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ کا کوزہ لیے پھڑے ہیں مولا ہمارا دودھ قبول فرما لیتی ہے علی کے آخری دفعہ قریب آ رہا ہے علی کے چاہنے والا کہتا ہے میں جب انیس رمضان کو علی سے ملاقات کیلئے گئے رہا میں نے علی کے سر پر ایک زد پٹی کو بند دیکھا کہتا ہے جب بیشنی کی درات میں علی کے پاس آیا ہوں تو معلوم نہیں چلاتا کہ وہ پٹی کدھر ہے اور علی کا سر کس طرف کو ہے علی کا پورا جسم زہر کیا سر سے زرد ہو چکا تھا علی لیٹے ہے کبھی نقاہت آ جاتی ہے کبھی علی کو ہوش آ جاتا ہے ایک مرتبہ حسن مجھتبہ نکان نہ کرتا کچھ مسکتیں سنتے جائیے میرے مولا کی اس کے بعد جنازے کو یہاں علی کہتے ہیں مرامت کرنا ہے ہاں علی کہتے ہیں علی کے جنازے کو بندہ دیجئے گا حسن ابن علی نے آ کے کہا اے بابا آپ کی کچھ ساتھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں علی نے کہا بلاو میرے ساتھیوں کو منہ پاس بلاو ازاداروں سامنے حجر ابنیادی کھڑے ہیں حجر ابنیادی کھڑے ہیں حجر ابنیادی کو صحابی ہیں جس نے علی کی زندگی میں علی کا مرسیہ بھی پڑھا یہ جب علی ایک مرتبہ سب دوستوں کو دیکھ چکے ہیں علی نے ایک مرتبہ سکتی طرف نگاہیں رو لائی حجر پر نگاہیں رو گئی کہا حجر میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں تمہیں ہماری محبت پر پہلوں میں سنجی ڈال کر کوفے کی کھڑیوں میں پھرایا جائے گا لیکن حجر تمہاری محبت پر دنیا سے جاؤ گے یہ کہنے کے بعد علی اپنا سخمی ہاتھ اٹھایا اپنا سر پہ رکھے اٹھا حفظو کم اللہ ہو جمعیہ تم سکتی خدا کی حفاظت میں دیا اب تم قیامت میں علی کو دوارہ دیکھو گے یہ جملہ کہہ کہ اپنا اصحاب کو جب نکالنے لگے ایک مرتبہ جب اصحاب برامت ہونے لگے پسے پردہ سہنب کے رونے کی آغاز آئی علی نے کہا میں صحابیوں رکھ جاؤ ان آغازوں کو یاد رکھنا یہ نبی اصحابیوں کی آرازے ہیں جب کوفے کے بازار میں میری بیٹی آسی ہو کر آئے تو ان کا خیال کر لینا علی نے بشیہ کے تمام کرتی اور یہ بشیہ پیان کرتی علی نشبہ چلے گئے حجرکم اللہ خدا کی کا سماج رونے میں شرمان امی ہیں آج امیرے کائنات کا جنادہ ہے آج حلالہ مشکلات کا جنادہ ہے آج حسین کو حسین کے بابا کا پرسہ دو آج حسن کو حسن کے بابا کا پرسہ دو ہائے علی کہہ کے سینہ پہ ہاتھ مار لینا حضرت علی ایک مرتبہ علی کو گش آگیا اب جو علی قش سے پیدا ہوئے ایک مرتبہ علی نے پورے گھر کو مرتبہ غور سے دیکھا اپنی بیٹیوں کو علی نے غور سے دیکھا آباز دیکھے کہا جینب ذرا سارے بچوں کو بھلا لاؤ علی کا بھرا گھر جمع ہو گیا علی کے بیٹے کھڑے ہیں علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں علی کی بیویاں کھڑی ہیں ایسے میں علی نے حسن کو اپنے قریب بھلایا اور ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑا اور حسن کے ہاتھوں میں دیا کہ آج سے حسن تمہارا بارش ہے آج سے حسن تمہارا امام ہے ایک مرتبہ جو سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں یہ دیئے علی کو پھر ایک مرتبہ غش آگیا علی کی مرتبہ غش میں تیر راوی کہتا ہے ایک بیوی کے سشکنے کی آواز آئی ہے جو تیرہ سال کے آباز کو لیے ایک ہجرے کے کونہ نہ کھڑی ہے ارے اب جو علی بیدار ہوئے کہ امبالونین تم روکیوں نہیں ہو کہ آقا کیا میرا آباز اس قابل لکھا کہ اسے حسن کیا حوالے کیا ہوتا علی کے جملہ سنا کہا میرا بیٹا حسین کہا ہے حسین کو قریب بلایا اب باس کو قریب بلا کے قیلیچے سے رہ گیا کہ آباز یہ کون ہے اب باس نے کہا یہ میرا بھائی حسین ہے کہا حسین یہ کون ہے کہا یہ میرا بھائی آباز ہے ایک مرتبہ دونوں کے ہاتھ ایک مرتبہ ہاتھ میں تھی ہے اور علی نے ایک مرتبہ زینب کی طرف دیکھا نجانے کیا سوچ کیا علی نے گلیا کیا اشارے سے بیٹی کو قریب بلایا آخری جملہ ہی عزتہ دار ہو اشارے سے بیٹی کو بلایا اب آخری جملے کے بعد قابوت آیا نا ہے ضرور کرنا زینب کو قریب بنایا اور زینب کے کندھے پر علی نے زخمی سا رکھ دیا اور بیٹی سے کچھ باتیں کرنے لگے ایک مرتبہ بیٹی نے کہا بابا بابا تم تو نبیوں کے مشکل کوشہ ہونا ایک وعدہ کرو کسی مشکل میں اگر زینب بلائے بابا میں نے مشکل میں ضرور آنا علی نے گردہ لیا کہ کہا میں وعدہ کرتا ہوں دوسری مرتبہ کہا اور اب راوی کہتا اب نہیں پتا علی نے کیا کہا اب علی نے زینب کے کان قریب بو کیا اور کندھر نشاری سے کہا ہاں تیرا بابا ضرور آئے گا راوی کہتا ہے علی تو دنیا سے چلے گئے علی کا تو جنازہ اٹھ گیا لیکن جب شام غریبہ میں ایک ہر سوار دھیرے میں آنا زینب نے لجام پکڑتے کہا میں آنے والے رکھ جا میں علی کی بیٹی ہو اس نے لکا آپ کو انٹا کہا زینب تیرا بابا نہیں ایک مقام یہ تھا ایک دوسرا مقام چنتے چلے جانا جب شام کے دربار میں ساری بیبیاں پہنچ گئی ہیں ایک ایک بیبی دھا بنا رہی ہے لیکن ہر زینب بیبی ہے جو سب کو دلاسہ دے رہی ہے جب شام کے دربار کا دربار سے آیا اب زینب زمین پہ پہنچ گئی سجاد نے کہا بھوپی اممہ آدیا کیوں نہیں پرتی کہ سجاد تیرے دادا کا انتظار کر رہی ہوں میرے باباای لیدر باپی پہنچ گئی موسیقی 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 کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے 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 آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا 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 لوگوں یہ جنازہ ہے آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے ہمارے 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 ہ بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا منتر میں نکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا لوگوں یہ جلازہ ہے اسلام کے بانی کا آداز ہو رہا ہے کربل کے بانی کا آداز ہو رہا ہے کربل کے بانی کا آداز ہو رہا ہے بی بی نے کہا بابا جربل پہ چلے آنا مندر میں تکا ہمیت اکبر کی جمعانی کا لوگوں یہ جنادہ ہے اسلام کے بانی کا آباز ہو رہا ہے کربل کی قانی کا آباز ہو رہا ہے کربل کی قانی کا آباز ہو رہا ہے کربل کی قانی کا کٹ جائیں گے بازو بھی آباز سے باوفا کے کٹ جائیں گے بازو بھی آباز سے باوفا کے کیوں سے ہوگا چلے میں مشکی کا وہ بانی کا لوگوں یہ جنادہ ہے اسلام کے بانی کا آباز ہو رہا ہے کربل کی قانی کا کٹ جائیں گے بازو بھی آباز سے باوفا کے کٹ جائیں گے بازو بھی آباز سے باوفا کے کٹ جائیں گے بازو بھی آباز سے باوفا کے لوگوں یہ جنادہ ہے اسلام کے بانی کا آباز ہو رہا ہے کربل کی قانی کا آباز ہو رہا ہے کربل کی قانی کا لوگوں یہ جنادہ ہے اسلام کے بانی کا آباز ہو رہا ہے کربل کی قانی کا آباز ہو رہا ہے کربل کی قانی کا آباز ہو رہا ہے کربل کی قانی کا دکھرے گا کر بزا میں قاسم کے سر کا سہرا خوشیاں سامٹ لے گا منظر و بیانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے معنی کا آباز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آباز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آباز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا روتے تھے فریسے بھی جبرزوں سانا درزا تبوت اٹھ رہا ہے عمران کے جانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا روتے تھے فریسے بھی جبرزوں سانا درزا تبوت اٹھ رہا ہے عمران کے جانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا روتے تھے فریسے بھی جبرزوں سانا درزا ترکل کی کہانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا کٹ جائے گے بادو بھی عباد سے با وفا کے کٹ جائے گے بادو بھی عباد سے با وفا کے ترکل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا حافظ ہو رہا ہے ترکل کی کہانی 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 کا بی بی نیتا بابا دربل میں چلے آنا مندر میں دکھا ہوں گیا اکبر کی جوانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے معنی کا آباد ہو رہا ہے دربل کی جوانی کا بی گگرام نہ کنی کا بی جوانی کا